اب تک کیمیسٹر میں جس چیز پر بھی ہم نے بات کی ہے وہ کسی بھی ایٹم میں الیکٹرانز کی سٹیبیلٹی پر یا انسٹیبیلٹی پر بات کر رہی تھی یعنی کہ ان کے شئلز پر بات کر رہی تھی لیکن ایٹم کا قصہ ابھی پورا نہیں ہوا ہے بلکہ ایٹم میں صرف الیکٹرانز یا اوربیٹلز نہیں ہوتے شئلز نہیں ہوتے بلکہ اس میں ایک نیوکلیز بھی ہوتا ہے جس پر میں نے بلکل پہلی ویڈیو میں انٹرکشن ٹو ایٹم والی ویڈیو میں میں نے بات کی تھی تو اب میں اس ویڈیو میں تھوڑا سا ایٹم کے نیوکلیس کو ایکسپلور کرنے جا رہا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ فرسٹویر کیمسٹری کورس کے حوالے سے یہ چیز سکوپ سے باہر ہے لیکن میرا خیال ہے کہ اس موقع پر اگر آپ کو کونٹم فیزیکس اور نیوکلیر فیزیکس کے ٹاپکس انٹروڈیوز کروا دیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا آپ ذہنی طور پر تیار ہوں گے ان کے کونسٹ پارٹیکلز کورک لیپٹونز اور اس طرح کی چیزوں سے میں تھوڑا سا آپ کو تعریف کروا دوں تو اب میں جس چیز پر آپ سے بات کرنا جا رہا ہوں وہ ہے ڈکے کی مختلف حسام پرس کر لیجئے کہ یہ میرے پاس کسی ایٹم کا نیوکلیس ہے جس میں کہ یہ کچھ پروٹونز ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ کچھ نیوٹرونز بھی ہیں اور ان کو تھوڑا سا میں گری بنا رہا ہوں یہ جیسے کہ یہ ایک دو تین چار پانچ چھے میرے پاس کتنے ایک دو تین چار پانچ چھ ساتھ آٹھ یہ میرے پاس ایک دو تین چار پانچ چھ ساتھ آٹھ نو نو میں نے یہ نیوٹرونز ہیں اس پر نیوکلیس میں اور آٹھ پروٹونز ہیں تو یہ سب تذکرات نیوکلیس کا میں نے سرسری طور پر اس میں کیا تھا اور جب آپ کو پتا ہوگا کہ ایٹم کا نیوکلیس جو ہوتا ہے وہ اس کے اوورال سائز کے مقابلے میں بہت 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 چھوٹا ہوتا ہے اور الیکٹرونز کے نیوکلیس سے اردگرد یہاں کہیں رینڈم لی بکھے ہوئے ہوتے ہیں اور اس بات کا یہ ہوتا ہے کہ کہیں پر یہ پائے جائے ہیں لیکن جب ہم بات کرتے ہیں ہم پروبیبلیٹی کی بات کرتے ہیں یہ ایک ایٹم ہے اور یہ اس کا سینٹر میں نیوکلیس ہے اور یہاں پر الیکٹرونز کے ملنے کی پروبیبلیٹی زیادہ ہوئی شاید ہو سکتا ہے نائنٹی پرسنٹ اس بات کا چانس ہو کہ وہ اس ایریا کے اندر اس وولیوم کے اندر کہیں پر پائے جائیں اور باقی جو جگہ اندر کی یہ ساری کی ساری فری اسپیس ہوگی اور صحیح معنوں میں اگر ہم یہ کہیں تو نیوکلیس جو ہے وہ کسی بھی ایٹم کا بہت ہی بہت بہت چھوٹا حصہ ہوتا ہے جنہیں کہ انفینیٹیسیمل پارٹ اف دی ایکچول وولیوم ہوتا ہے اور یہ وہ چھوٹا سا وہ نیوکلیس ہے ایٹم کا جسے کہ میں نے ایک طرح سے زوم ان کر کے بڑا کر کے دکھانے کی کوشش کی ہے لیکن میں یہ سوچا ہوں کہ یہ تھوڑا سا انسٹیبل ہے یا اپنے آپ انسٹیبل محسوس کر رہا ہے تو اب یہ اگر اپنے آپ کو یہ نیوکلیس سٹیبل کرنا چاہے گا تو ہو سکتا ہے کہ یہ کچھ پارٹیکلز نکالے اور اب میں جس ڈکے کی بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے ایلتفا ڈکے یعنی کہ یہ ڈکے کرے گا اپنے آپ کو تبدیل کرے گا ایک ایلتفا پارٹیکل ایمٹ کرے گا اور یہ ایک فینسی ورڈ ضرور ہے لیکن ایک ایلتفا پارٹیکل جو ہے وہ صرف اور صرف دو پروٹانز اور دو نیوٹرانز کا مجموعہ ہوتا ہے ان سے مل کر بنتا ہے تو یہ جو نیوکلیس ہے یہ اپنے آپ کو کچھ انکمفرٹیبل محسوس کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے یہ والے دو پروٹانز اور دو نیوٹرانز میں آگئے تو اس ایٹم کے ساتھ کیا ہوگا اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ چلیے میں کس کوئی بھی رینڈم ایلیمنٹ لیتا ہوں یہ ایک ایلیمنٹ ہے جس کو میں نے ای کہا اور یہ اس میں پی جو ہے یہ اس کے نمبر آف پروٹانز ہیں اور اس کا جو ایٹومک ماس ہے وہ پروٹانز نمبر آف پروٹانز پلس نمبر آف نیوٹرانز کا مجموعہ ہے پی پلس این تو جب یہ ایلپا ڈکے سے گزرے گا تو اس ایلیمنٹ کے ساتھ کیا ہوگا یہ اس میں سے اس کا ماس جو ہے چار ایٹومک ماس یونٹز کم ہو جائے گا یعنی اس کا جو چارج ہوگا وہ اس میں دو کی کمی آجی گا کیونکہ دو پروٹانز نکل رہے ہیں اور اس کا ماس نمبر جو ہے اس کے ماس نمبر میں چار کی کمی ہو جائے گی یعنی کہ یہ پی پلس این جو ہے اس میں سے ٹوٹل چار یونٹز کم ہو جائیں گے اور آپ کو یاد ہوگا کہ کسی بھی ایلیمنٹ کو ہم اس کے نمبر آف پروٹانز سے ایڈنٹیفائی کرتے ہیں کہ جتنے نمبر آف پروٹانز ہوں گے وہی اس کے ایلیمنٹ کو ڈیزگنیٹ کرتے ہیں اس کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں تو یہ جو فرض کر لیجئے ایلیمنٹ ون تھا تو جو ایلیمنٹ نمبر ٹو ہوگا وہ اس طرح سے بنے گا اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا ہمارے پاس ایک ایسا پارٹیکل نکلے گا کہ جس کا ایٹومک ایٹومک نمبر جو ہے یعنی نمبر آف پروٹانز اس میں دو ہوں گے اور ساتھ ہی ساتھ اس میں دو نیوٹران بھی ہوں گے تو اس کا جو ماس ہوگا ٹو پلس ٹو یعنی فور ہوگا اور یہ جو ہے یہ ایلپا پارٹیکل ہوگا تو اگر آپ دیکھیں تو یہ جو ہے پیریوڈک ٹیبل میں دو ایٹومک نمبر اور چار ایٹومک ماس جو ہے وہ ہیلیم کا ہوتا ہے لہٰذا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایلپا پارٹیکل اصل میں ایک ہیلیم نیوکلیس ہوتا ہے ہیلیم نیوکلیس ہوتا ہے جی ہاں آپ چاہیں تو پیریوڈک ٹیبل دیکھ کر چیک کر سکتے ہیں یہ در حقیقت ہیلیم نیوکلیس ہی ہوتا ہے جو کہ کسی بھی ایٹوم سے باہر نکلے گا اور اس کے پاس کوئی الیکٹرون بھی نہیں ہوگا اس لئے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہیلیم نیوکلیس ہے اس پر پلس چارج ہوگا اس ایلپا پارٹیکل پر اور یہ ہیلیم ایٹوم کا نیوکلیس ہوگا اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ یہ جو نیوکلیس ہے جو تھوڑا سا اپنے آپ کو بیتاب محسوس کر رہا تھا تھوڑا سا سٹیبل ہو جائے گا اب میں ذرا اسی بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ایک اور ڈیکے ٹائپ دیکھتا ہوں یہ یہاں پر میں نے کچھ نیوٹرونز بنائے اور ان کے ساتھ کچھ پروٹونز بھی ہیں یہ پروٹونز ہیں اب کیا ہوتا ہے یہ بھی کچھ بے قرار ہے کچھ بے چین کچھ انسٹیبل ہے اور اس میں سے کچھ نیوٹرونز جو ہیں وہ پروٹونز کو دیکھ کر لالچ میں آیا تھا اور کہتے ہیں کہ پروٹونز پر تو چارج ہے اور چارج انہیں اچھا لگتا ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ کوئی ایک یا دون میں سے چاہتے ہیں کہ وہ پروٹونز میں تبدیل ہو جائے اور اپنے آپ کو مزید سٹیبل کنڈیشن میں لے آئے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ایک نیوٹرون جو ہے جو کہ بیسیکلی ایک نیوٹرل پارٹیکل ہے جس پر کوئی چارج نہیں ہوتا نہ پوزیٹیو نہ نیگٹیو تو وہ کیا کرے گا وہ یہ کرے گا کہ وہ اپنے آپ کو تبدیل کر لے گا جی ہاں یہ حقیقت میں ایسا ہوتا ہے اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا یہ سارے کی سارے ریال لائف اگزامپلز ہیں تو یہ جو نیوٹرون ہے یہ کیا کرے گا یہ اپنے آپ کو پروٹون میں تبدیل کر لے گا اور ایک الیکٹرون نکال کے باہر پھینک دے گا تاکہ پلس چارج لے سکے اور آپ کو معلوم ہوگا کہ الیکٹرون کا جو ماس ہے وہ 1836 پارٹ ہوتا ہے کسی بھی پروٹون کے ماس کا تو ہم اس کو اسیوم کرتے ہیں کہ یہ زیرو ہے اور اس پر جو چارج ہوتا ہے وہ مائنس ون ہوتا ہے تو یہ اس کی وجہ سے نیوٹرون پر پوزیٹیو چارج آ جائے گا اس کے الیکٹرون کے نکلنے کے جیسے تو یہ اس طرح کے جو ڈکے ہے اسے ہم بیٹا ڈکے کہتے ہیں سلمان بھائی نے اس کو بیٹا کہا ہے یا بیٹا کہا ہے یہ بیٹا نہیں ہے بیٹا ہے تو بیٹا پارٹیکل جو ہے جو بنیادی طور پر الیکٹرون ہی ہوتا ہے وہ اس نیوکلیس سے نکلے گا اور اس طرح سے کیا ہوگا کہ جو اگر انیشلی اس ایلیمنٹ میں پی پروٹون تھے اور پی پلس این اس کا ماس نمبر تھا اور جب یہ بیٹا ڈکے سے گزرے گا تو کیا ہوگا اس کے نمبر آف پروٹون بڑھ جائیں گے نمبر آف پروٹون میں ایک کا اضافہ ہو جائے گا اس ایکزامپل کی روح سے تو یہ پی پلس ون ہو جائے گا اور اس کا جو جو اٹومک ماس ہے وہ وہیں رہے گا فرق سے اتنا ہوگا کہ یہاں پر ایک نیوٹرون جو ہے وہ ایک پروٹون میں تبدیل ہو جائے گا تو یہ اوورال جو ماس ہے وہ پی پلس این میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی ایلفہ ڈکے میں آپ کو یاد ہوگا کہ بہت زیادہ ماس میں تبدیلی آ جاتی ہے لیکن یہاں ایسا نہیں ہوگا تو یہ ای ون جو تھا اس کے مقابلے میں یہ ای ٹو جو ہے اس میں آپ کے پاس ایک پروٹون ایکسٹرہ آ جائے گا اور یہ بیٹا ڈکے کہلائے گا اور بیٹا پارٹیکل میں ایک بات پھر یاد دلاتا چلوں کہ بیٹا پارٹیکل جو ہے وہ صرف ایک الیکٹرون ہی ہے جو کہ نیوکلس سے نکلتا ہے اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے اپنے آپ کو بہتر طور پر لیکن اس کی ایک ریورس کنڈیشن بھی ہو سکتی ہے اور وہ یہ کہ ایک پروٹون یہ کہے کہ مجھے نیوٹرون بننا ہے پھر کیا ہوگا پروٹون کو بھی آزادی ہے تو پروٹون یہ چاہے گا کہ وہ خود کو نیوٹرون میں تبدیل کر لے یعنی کہ اس کا جو پوزیٹیف چارج ہے اس سے چھٹکارہ پا کے خود کو نیوٹرل کر لے پھر کیا ہوگا پھر وہ یہ کرے گا کہ وہ ایک پوزیٹرون یعنی پوزیٹیف الیکٹرون ایمٹ کرے گا جی پوزیٹیف الیکٹرون کو ہم پوزیٹرون کہتے ہیں اور یہ سارے کا سارا نیوکلر فیزیکس یا کونٹم میکینکس میں آپ پڑھتے ہیں اس کا ماس بلکل وہی ہوگا ایک 1836 حصہ ہوگا پروٹون ماس کے مقابلے میں لیکن ہم اس کو زیرو کہیں گے بائی دی کنمنشن اور اس پر پوزیٹیف چارج ہوگا یعنی کہ پلس ون چارج ہوگا اور یہ سمجھ کہ یہ الیکٹرون کا جڑمہ بھائی ہے یا اس کا انٹی پارٹیکل ہے جس کا صرف چارج مختلف ہے اس کا نام ہم نے رکھا ہے پوزیٹرون یعنی پوزیٹیف الیکٹرون اور یہ بڑی عجیب غریب چیزیں جو آپ سوچ رہوں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کیوں ہو سکتا ہے بڑی پرسرار اور عجیب سی چیز لگ رہے ہوگی لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہ سب کچھ ہوتا ہے یہ پوزیٹیف ایمیشن ہوتا ہے اور اس طرح کے ایمیشن کو جو کہ پروٹون کے نیوٹرون میں تبدیل ہونے کی وجہ سے ہو اسے ہم پوزیٹرون ایمیشن کہتے ہیں اور پوزیٹرون ایمیشن جو ہے اس میں جب میں کوئی نیوکلیس پوزیٹرون ایمیشن کرتا ہے یا پوزیٹرون ڈکے سے گزرتا ہے تو انیشل میں اگر اس کے پاس پی اور پی پلس این تھا تو نیوٹر اف پروٹون اس کے ایک کم ہو جاتے ہیں جبکہ اوورال ماس جو ہے اس کا یعنی کہ اٹومک ماس جو ہے اس نیوکلیس کا نیوکلیر ماس ہے وہ وہیں کا وہیں رہتا ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی یہ ای ٹو بن جاتا ہے اور یہاں پر اس ریاکشن میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے ایک الیکٹرون ریلیز کیا تھا اور اس کے برقص پوزیٹرون ایمیشن میں ہم نے ایک پوزیٹرون ریلیز کیا اور نمبر اف پروٹرون یہاں پر ایک بڑھ گیا تھا اور یہاں پر ایک کم ہو گیا تو بچے کا کہیں یہاں پر پوزیٹرون اور پلس یہاں پر ایک الیکٹرون تو یہ اس طرح سے اس کی پوری ایکویشن بنے گی یہ پلس ون چارج ہوگا لیکن یہ دکے کی آخری ٹائپ نہیں ہے بلکہ پروٹرون اور نیوٹرون جو نیوکلیس میں ہیں وہ اپنے آپ کو اور مختلف طریقوں سے بھی تبدیل کرتے ہیں ہائی انرجی پروٹرون جو ہیں وہ باز دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ملانے کے لئے بہت زیادہ انرجی ریلیس کرتے ہیں اور الیکٹر مینیٹک ویوز کی شکل میں ظاہر ہے کہ وہ بہت چھوٹی ویو لیندھ والی انرجی ہوتی نہیں کہ اس کی انرجی بہت زیادہ ہوتی ہے اس طرح کا جو ایمیشن ہے اس کو ہم گیما ری ایمیشن کہتے ہیں گیما ایمیشن اسے ہم نام دیتے ہیں اور یہ سب چیزیں بہرحال تھیوریٹیکل ضرور ہیں لیکن ان کے پریکٹیکل یوزز بھی ہیں اب یہ کچھ پریکٹیکل ایزامپلز آگئی یہ میرے پاس بریلیم سیون کا ایک نیوکلیس ہے جس میں چار پروٹون ہیں اور سات اس کا اٹومک ماس ہے یہ کنورٹ ہو رہا ہے لیتھیم میں اور ایک الیکٹرون خارج کر رہا ہے اس ایمیشن کے نتیجے میں کیا ہوگا اس کے چار پروٹون ہیں وہ تین رہ جائیں گے لیکن اس کے ماس تبدیل نہیں ہوگا تو اس کا مطلب کیا ہوا اس میں صرف پروٹون نمبر تبدیل ہو رہا ہے اور پروٹون نمبر تبدیل کرنے کی وجہ سے یہ جو ہے یہ ایک لیتھیم سیون کا نیوکلیس بن جائے گا تو اب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے چارج کم کیا اپنا تو یہ پوزیٹرون ہے جو یہاں سے ریلیز ہوا لہذا یہ جو ایمیشن تھا یہ پوزیٹرون ایمیشن تھا اب دوسری اگزامپل آپ دیکھیں اس میں یورین 238 جو ہے جس کا ایٹومک نمبر 92 ہے یہ ڈکے ہو رہا ہے اور اس کے نتیجے میں تھوریم 234 90 کا میرے پاس نیوکلیس بن رہا ہے اور 238 اس کا مطلب یہ اس کا ماس جو وہ 4 ایٹومک ماس یونٹ کم ہوا جب کہ اس کا چارج وہ دو کم ہوا تو 4 اور 2 یہ کمی ہوئی ہے اس کے ماس اور چارج میں یہ یہ ہیلیم کا سینٹر یا الفا پارٹیکل یہ الفا پارٹیکل ایمیٹ ہوا یہ ہے تو یہ الفا ڈکے کی اگزامپل ہے اب ہو سکتا ہے کہ آپ یہ پوچھیں کہ جی یہ 92 سے 92 ہوئے اور یہ یورینیم جو ہے اس نے بھی چار ایکٹر تو یہ تھوریم پر مائنس 2 چارج ہونا چاہیے کیونکہ اس کے پاس سینٹر میں 90 پروٹون رہ گیا اور الیکٹرون تو زیادہ تھے بلکل ایسا ہوگا اور یہ جو ہیلیم ہے اس پر پلس 2 چارج کیونکہ یہ الفا پارٹیکل ہے تو اب ہوگا کیا جیسے یہ ریکشن ہوگا تو یہ جو ایکسٹر الیکٹرون ہیں یہ فوری طور پر within no time یہ ہیلیم ان کو گراب کر لے گا یہ یہاں سے ریلیز ہو جائیں گے اور یہ ہیلیم کے پاس آ جائیں گے اور یہ بہت تیزی سے ہوگا شاید پلک جھپکانے کا جو وقفہ ہے وہ بھی اس کے مقابلے میں بہت بڑا عرصہ آپ کو دکھے گا تو اس طرح سے یہ دونوں کے دونوں جو ایٹمز ہیں اپنی جگہ پر stable ہو جائیں گے اب میں آئیوڈین کی اگزامپل لے رہا ہوں یہ آئیوڈین جو ہے یہ اس میں اس کے پرپند پروٹون ہے اور 131 اس کا اٹومک ماس ہے تو اب کیا ہوا یہ ایک ریاکشن اس میں نیکلیر ریاکشن ہوا اور اس کا جو پروٹون نمبر تھا وہ اگدم سے بڑھ کے 53 سے 54 پہ چلا گیا اور اس کا مطلب یہ ہو گیا اس کا ایک نیوٹرون جو تھا وہ پروٹون میں تبدیل ہو گیا یعنی کہ نیوٹرون نے ایک الیکٹرون نکال باہر کیا یہ ہے وہ الیکٹرون اور الیکٹرون ریلیز ہونے کا مطلب کیا ہوا یہ بیٹا ڈکے ہے اور لوجک سارے کی ساری وہی ہے کہ یہ 53 سے 54 ہونے کا مطلب یہ کہ کوئی ایک نیوٹرون ٹوٹ کر تبدیل ہو کر وہ پروٹون ہو سکتا ہے کہ وہ اسی الیکٹرون کو واپس گراب کر لے یا کہیں سے کوئی ایک الیکٹرون پکڑ کر یا اپنے آپ کو سٹیبل کر لے یہ اس حوالے سے کوئی بہت زیادہ امپورٹن بات نہیں ہے اب ریڈان کی ایک 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 نمبر ہے اور اس کا اٹومک ماس 222 ہے یہ کنورٹ ہوا پولونیم میں پولونیم کے نام کا قصہ بہت دلچسپ ہے کہ پولین جو ہے اس کے نام پر رکھا گیا اور جب یہ دریافت کیا میری کیوری نے لیٹ 1800 کے زمانے میں تو پولین کو کو جانتا نہیں تھا وہ پروشیا اور رشیا اور آسٹرییا کے درمیان ایک چھوٹی جگہ تھی اس کے بارے میں لوگ بہت زیادہ نہیں جانتے تو انہوں نے جو کہ میری کی برث پلیس تھی جب انہوں نے دریافت کیا اور دیکھا کہ پولونیم میں تبدیل تو انہوں نے پولین کے نام پر پولین کو مشہور کرنے کے لیے پولونیم میں اگزامپل پر واپس آتا یہاں سے چار ایٹومک ماس یونٹ کم ہوئے اور چارج میں دو کی کم ہوئے یعنی پروٹونز بھی دو کم ہوئے نتیجہ کیا ہوا نتیجہ یہ ہوا کہ یہاں جو میرے پاس جو نمبر ہے یہ الفا پارٹیکلز کی شکل میں ظاہر ہوا کیونکہ اس میں دو پروٹون اور دو